یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل بلجیم کے دار الحکومت برسلز میں یوروپین یونین کی قیادت کے لیے عالی ترین چار عہدوں کا فیصلہ کر لیا گیا بلجیم کے وزیراعظم چارلز مائیکل ہالٹ یوروپین کانسل کے صدر جرمن چانسلر انجیلا مارکل کی قریبی ساتھی ارسلا وانڈریلین یوروپین کمیشن کی صدر سپین کے بہتر سالہ جوسف بوریل سربراہ یوروپین خارجہ امور جبکہ یوروپین سینٹرل بینک کی سربراہی آئی ایم ایف کی موجودہ سربراہ فرانس سے تعلق اتنے والی کرسٹین لے گارڈ کریں گی کراسی میں وکیل کی نمبر پلیٹ لگی گارڈی میں خود کو میڈیا ریپورٹر ظاہر کر کے پولس گارڈ کے ہمراہ ساحل سمندر پر چیکنگ کے بہانے جوڑوں کو لوٹنے والی خاتون کو ساحل پولس میں گرفتار کر لیا ہے رحیم یا خان کے علاقے کچھا رجوانی کے قریب پولس اور ڈکیت گروہ قابل مزاری گینگ میں مقابلہ ہوا ہے جس کے بعد ایک مغوی شابان کو بازیاب کرا لیا گیا ہے پولس کے مطابق مقابلے کے دوران کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں دو ڈاکو زخمی ہوئے ہیں مغوی شابان کو 26 جون کو ڈاکووں نے اقواہ کیا تھا بے نامی احساس ظاہر کرنے کے لیے ایمن سٹی سکیم کا آج آخری روز ہے آج بینکوں کے اوقات میں غیر ظاہر شدہ یا دوسروں کے نام رکھے گئے احساسیں ظاہر کیے جا سکتے ہیں سکیم کی مدت ختم ہوتے ہی کرک ڈاؤن کا آغاز ہوگا وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بے نامی جائدادوں کی ضبطگی آج رات بارہ بجے کے بعد سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم پنجاب کے ترجمان شہباز گل کا کہنا ہے مسلم لی نون کے اندر اس وقت قیادت کا جھگڑا چل رہا ہے نون لی کے اتتیس ارکان اسمبلی رابطے میں ہیں جن کا کہنا ہے کہ اپنی قیادت کا دفاع کرتے ہوئے تانگا آگئے ہیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ سابق کرپٹ حکمرانوں کی طرح جیبوں میں نہیں بھریں گے بلکہ عوام پر ہی لگائیں گے لاہور میں پاکستان ڈنٹل اسوسییشن کی تقریب حلف برداری میں خطاب کرتے ہوئے یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ سابق کرپٹ حکومت نے جبلی ٹاؤن میں ڈنٹل کالیج کی امارت کو جان بوچ کر گزشتہ دس سال نامکمل رکھا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ویجن نیوز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے